بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نور مقدم قتل کیس میں مزید انکشافات سامنے آئے ہوئے اس قتل میں پولیس نے جان بوجھ کر یا تو میڈیا سے چھپایا یا جان بوجھ کے انہوں نے آنکھیں بند کی ہیں اس قتل میں ایک اہم کردار ظاہر جعفر کی بہن امیرہ جعفر کا بھی ہے بتایا جا رہا ہے کہ امیرہ جو ہے وہی نور مقدم کی جو ہے وہ سہلی تھی اور آخری بار جو اٹھارہ جولائی کو نور مقدم ان کے گھر پہ گئی وہ امیرہ کے اسرار پہ گئی چونکہ امیرہ نے نور مقدم کو کہا کہ میرا بھائی جو ہے وہ آپ کے لیے بڑا بے چین ہے آپ کو ملنا چاہتا ہے اس کی حالت بڑی غیر ہے اس کو آپ آ کے ملیں ذرا تسلی دیں تو نور مقدم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کچھ عرصے سے پریک اپ کر چکی تھی اس سے اپنا تعلق توڑ چکی ہوئی تھی لیکن امیرہ جعفر جو ہے اسی دن جو ہے وہ لندن کی فلائٹ سے واپس چلی جی گئی تھی تو وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ اس قتل میں ملوث تھی جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ عدالت بھی اب تو یہ کہا چکی ہے کہ ایسے شواہد مل چکے ہیں کہ ملزم کے والدین یعنی اسمت آدم جی اور ان کے شوہر جو ہیں زاکر جعفر اس قتل میں عیانت جرم میں شریک ہیں اور اتنا رکار عدالت کے سامنے آ چکا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جرم میں شریک ہیں لہٰذا ان کی زمانت نہیں دی جا سکتی لیکن امیرہ جعفر جو ملزم کی بہن ہے اس کو نظرانداز کر دیا گیا ہے کیونکہ وہی وہ کالر ہے جس نے نور مقدم کو دوبارہ ظاہر جعفر کے قریب آنے پہ مجبور کیا اور اٹھارہ جولائی کو نور مقدم جو ہے وہ ظاہر جعفر کے گھر پہ آئی پھر دونوں جو ہے وہ کٹھے بھی رہے تو اس حوالے سے یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں لیکن امید ہے کہ پولیس جو ہے وہ امیرہ کو جو ہے وہ بھی شاملے تفتیش کرے گی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نور مقدم کی ایک سہلی جو تھی وہ بھی ان کے ساتھ تھی لیکن اس وقوع کے بعد جو ہیں وہ فوری فلائٹ سے وہ بیرونے ملک روانہ ہو گئی ہیں اور ابھی تک پولیس کو یہ بھی نہیں پتا چل رہا وہ کس ملک گئی ہیں اور کہاں گئی ہیں لیکن امیرہ جعفر جو سگی بہن ہے ملزم کی وہ لندن چلی گئی ہیں اور ان کی پہلے سے فلائٹ بک تھی یعنی یہ تیہ تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور یہ جو بھی مضموم ان کا پروگرام تھا اس کو حتمی تکمیل تک پہنچا گئے وہ واپس چلی گئی اب انٹرپول کے ذریعے چاہیے پولیس کو کہ امیرہ کو بھی واپس بلائے جس طرح اس کے والدین کو پکڑا گیا ہے امیرہ جعفر کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے کہ اس نے کیوں کر مجبور کیا کہ نور مقدم کو دوبارہ ظاہر جعفر کے پاس آنے کے لیے اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ جو خاندان ہے جعفر برادرز ان کے جو تھراپی سینٹر ہیں ان میں بڑا ان کی انڈر گراؤنڈ بلکل سلیپنگ پارٹر کے طور پر ان کی پارٹرشپ ہے کئی لاہور میں کراچی میں اور بڑے شہروں میں جو تھراپی سینٹر ہیں جو نفسیاتی مریضوں کا بظاہر علاج کرتے ہیں جس میں خواتین زیادہ ہوتی ہیں اور پھر وحیب سے ان کو پھانس لیا جاتا ہے اور زاکر جعفر جو ہے ابھی آپ دیکھیں کہ یہ ظاہر جعفر جو ہے اس کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی کہا جاتا ہے کہ یہ خاندان جو ہے وہ اپنی دولت کا اتنا حریص ہے کہ اس نے اس وجہ سے اس کی شادی نہیں کی کہ کہیں ان کو دولت کی تقسیم کا معاملہ نہ پڑ جائے لیکن آپ چونکہ پہلے ان کا یہ خیال تھا کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے لیکن اب انہوں نے خزانے کے موں کھولے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے چونکہ اب خود پھسے ہوئے ہیں اگر تو ان کا صرف یہ نا خلف نا فرما بردار بیٹا پھسا ہوتا تو یقینی طور پر یہ سکون میں ہوتے ہیں لیکن چونکہ خود اب بیٹے کے ساتھ خود بھی اب جیل میں ہیں گرمی اور حبز کو برداشت کر رہے ہیں اور وہاں کی جو اہلکار ہیں وہاں کے جو نمبردار ہیں آپ کو پتہ جیل میں نمبردار ہوتے ہیں جو ایسے ریکارڈ یافت اور خوفناک قسم کے جو ملزمان ہوتے ہیں جن کو ڈیل نمبردار کرتے ہیں تو ان کے رویے دیکھ کر اب ان کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ خزانہ رکھ کے کیا کرنا ہے لہذا خزانے کے موں کھولے جائیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ صلاح کر دی جائے اور ناظرین میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ بیک ڈوٹ جو ان کی جو پالیسی چل رہی ہے وہ صلاح کے لیے ہے اور ایک طاقتور شخصی ہے جو ہے وہ اس کے لیے سرگرم ہے کہ کسی طریقے سے یہ صلاح ہو جائے اور اس کے لیے اس نے کافی ہومورک بھی مکمل کر لیا ہے لیکن دیکھتے ہیں یہ کیا ہوگا اس کے لیے میں آپ کو مزید اس پہ میں کام کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ صلاح کب اور کیوں اور کیسے ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ ناظرین جعفر برادر نے ایک اور باری کام کیا ہوا ہے اور وہ باری کام ہے کہ گوگل کے ذریعے سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے اب میں خود اس کا شکار ہوا ہوں کہ نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے جو ویڈیو شیئر کی جاتی ہے یا تو اس کو یہ بین کروا دیتے ہیں یا اس کے ویورز ان کو لیمٹڈ کر دیا جاتا ہے اس کے اوپر اشتہارات نہیں چلنے دیے جاتے تو گزشتر روز ایسا ہوا کہ ہر پانچ دس منٹ کے بعد جو ہے وہ ویڈیوز ریموو ہو رہی تھیں تو یہ ایک واردات ہے جعفر برادر کی پیسے کے زور پر حالانکہ یہ گوگل کا جو نعرہ ہے کہ ان کا یہ ازاد میڈیا ہے لیکن یہ ایک انسانی حقوق کا مسئلہ ہے جس کو اجاگر کیا جا رہا ہے پاکستان میں سوشل میڈیا پر خاص طور پر لیکن جعفر برادر چونکہ بھری کام کرنے میں شورت رکھتے ہیں اور ان کے پاس پیسہ بھی ہے اور ان کے پاس تعلقات بھی ہیں اور اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ وہ پولیس پہ بھی اثر انداز ہو رہے ہیں لیکن کیونکہ جیل کے معاملات جو ہیں وہ وزیراعظم کی طرف سے جو سبائی وزیر ہیں جیل خانہ جاد کے فیاضل حسن چوان ان کی یہ ذمہ داری ڈالی گی کہ کہیں بھی کسی طریقے سے بھی ان کو کوئی سہولت نہیں ملنی چاہیے اور وہاں پہ اب تک معاملات بہتر ہیں کہ ان کو کافی ٹف ٹیم دیا جا رہا ہے اور مصدقہ اطلاعات کے مطابق ملزم جو ہے وہ اس کو نمبرداروں نے دو تین مرتبہ دو تین لگائی بھی ہیں اچھی خاصی تاکہ اس کو احساس ہو کہ وہاں پہ ایسا مہمان نہیں ہے کہ اس کو وہاں پہ آئیس اور کوکین فراہم کی جائے اور اس وقت بڑا ٹف ٹیم ان کو اڈیالا جیل میں دیا جا رہا ہے لیکن ان کا جو پیسہ ہے ان کے جو تعلقات ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے جعفر برادر جو ہیں وہ صلح کے لیے بھی سرگرم ہیں اور دوسرا سوشل میڈیا کو قابو کرنے کے لیے بھی سرگرم ہیں اور تیسرا پولیس کو قابو کرنے کے لیے بھی سرگرم ہیں لیکن عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے ان کی زمانت منسوخی سے متعلق اس فیصلے نے ابتدائی طور پر ان کے تابوت میں کیلٹھونک دی ہے کہ ان کو ایک لمبی سزا ہو سکتی ہے لیکن جب طاقتور حلقے اس میں آ جائیں گے اور صلح کے لیے جو ہے وہ چکر چلائے جائے گا تو پھر میرا خیال ہے ساری جو سزائیں جو ہیں جو زمانت منسوخی ہیں وہ ساری دھری کی دھری رہ جائیں گی لہٰذا میں آپ کو ساتھ ساتھ وہ بھی بتاتا چلوں گا لیکن اس وقت جو معاملہ ہے وہ میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتائی ہے کہ کیا چل رہا ہے یہ جو امیرہ جعفر جو ہیں وہ کس طریقے سے بچ کے نکل گئی ہیں اور پولیس کیا اس کو شاملے تفتیش کرے گی اصولی طور پر تو امیرہ جعفر کو واپس بلانا چاہیے اس کو شاملے تفتیش کیا جانا چاہیے چونکہ امیرہ جعفر ہی ہے جس نے نور مقدم کو دوبارہ اس جال میں پھنسایا میں نے آپ سے یہ بات شیر کی تھی کہ وہ کون ہے جس نے نور مقدم کو دوبارہ ظاہر جعفر کے چنگل میں پھنسایا تو وہ ہے امیرہ جعفر زاکر جعفر کی بیٹی ظاہر جعفر کی بہن تو وہ چونکہ اسی روز ٹکٹ لے کے لندن بھاگ گئی ہے اب اس کو واپس لائے جانا ضروری ہے چونکہ ہمارا قانون کمزور ہے اور لندن کا قانون مضبوط ہے چونکہ ہم نواز شریف کو نہیں لا سکے تو ہم امیرہ جعفر کو کیسے لائیں گے لیکن خواہش کا اظہار تو کرنا چاہیے ہماری لا منسٹری کو خط لکھنا چاہیے کہ جی امیرہ جو ہے یہاں پہ ایک بہیمانہ لرزہ خیز قتل میں ملاوث ہے لہذا اس کو پاکستان بھیجا جائے اور لندن والے بھی جو ہیں وہ اس کو بڑے اہمیت دیتے ہیں انسانی حقوق کو مجھے یقین ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اس معاملے میں تعاون کریں اور ملزمہ کو پاکستان کے حوالے کر دیں اور ناظرین آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ سینیٹر شیری رحمان صاحبہ جو ہیں انہوں نے انسانی حقوق کی قیمہ کمیٹی جو ہے سینیٹر کی اس میں اس کا اظہار خیال کیا ہے کہ یہ جو لرزہ خیز قتل ہوتے ہیں بہیمانہ قتل ہوتے ہیں اس میں اکثر جب پولیس ٹریک پہ آ جاتی ہے ملزمان کو سزا دلوانے کے لیے تو دونوں فریق سلح کر لیتے ہیں لہذا ایسی ترامیم لائی جائیں کہ ایسے وارداتوں میں کہ ایسی وارداتوں میں ریاست جو ہے وہ مدعی بن جائے کرے تاکہ سلح کا امکان ہی نہ رہے یہ بات تو ان کی اچھی ہے لیکن فیلحال تو ایسا قانون نہیں ہے ریاست ویسے مدعی بن سکتی ہے لیکن ریاست چونکہ مدعی نہیں ہے نور مقدم کا باپ اس میں مدعی ہے اور ناظرین جو پہلی اس کیس میں ڈنڈی ماری گئی تھی اب دیکھیں یہ کیس تو دہش گردی کا بنتا تھا چونکہ انتہائی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا نور مقدم کو اس کا سر دھڑ سے جدا کیا گیا پھر اس کے ساتھ اس نے جو سلوک کیا بے حرمتی کی میت کی اس کے سر کی بے حرمتی کی لیکن پولیس نے انتہائی بریقی سے ان صداد دہش گردی ایکٹ کا ذکر بھی نہیں آنے دیا اور اس کی شک بھی نہیں لگائی حالانکہ حصولی طور پہ لگنی چاہیے تھے لیکن اگر عثمان مرزا پہ ان صداد دہش گردی کی شک لگ سکتی ہے تو یہ تو اس سے بڑا واقعہ تھا اس پہ تو لازمی طور پہ لگنی چاہیے تھی لیکن پولیس ڈنڈی مار گئی اس میں اور اس شک سے اس کو بچا لیا اب دیکھیں آگے کیا چل کے ہوتا ہے لیکن میرا کام ہے کہ آپ کو خبر رکھوں کہ بتاؤں کہ جعفر برادرز کیا کر رہے ہیں امیرہ جعفر جو ہے وہ کیوں بھاگ گئی اور نور مقدم کا قتل کروانے میں کس کس کا ہاتھ ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ